موسیقی اسلام علیکم بہت سے لوگوں کو پپیتہ کھانا پسند نہیں ہوتا کیونکہ پپیتے کا ٹیسٹ باقی فلوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا نہیں ہوتا تو دوستو اگر آپ بھی پپیتہ کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ پپیتہ چھوڑیں پپیتے کی بیچوں کے بھی بہت سے فائدے ہیں آج کل جو بیماریاں ہر گھر میں ہیں جیسے کہ ڈائپٹیز، جھوڑوں کا درد، انڈائیزیشن، ایسیڈیٹی، کولیسٹول، موٹاپا ان ساری بیماریوں کا علاج آپ پپیتہ اور اس کے بیجوں کے ذریعے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پپیتے کے بیچ کے کیا کیا فائدے ہیں اور ساتھ ہم پپیتے سے متعلق کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں فرینڈز کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پپیتے کو کھانا کھانے کے بعد کیوں کھایا جاتا ہے طب کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پر پپیتے کو کھانا کھانے کے بعد کھانے کی سلحہ دی گئی ہے دراصل فرینڈز پپیتے میں پپائن نام کا ایک انزائم ہوتا ہے اور یہ انزائم وارڈی میں پروٹین کو ایبزور کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ آپ کوئی ایسا کھانا کھا رہے ہیں جس میں پروٹین کافی مقدار میں ہے تو اس کے بعد اگر آپ پپیتہ کھاتے ہیں تو وہ پپیتہ آپ کے اس پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے تو اس لیے جو لوگ میٹ یعنی کہ گوشت کھاتے ہیں انہیں کھانا کھانے کے بعد پپیتے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کا پپائن انزائم آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پپیتے کو ہر روز نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ پپیتے کا استعمال ہر روز کرتے ہیں لیکن دوستو پپیتہ ایک ایسا فل ہے جو ہمارے انٹین سٹائن کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے پپیتے کا استعمال آپ کو لگاتار کبھی نہیں کرنا چاہیے لگاتار چار دن پپیتہ کھانے کے بعد بیچ میں چار دن کا گیپ رکھیں اس کے بعد پھر چار دن بعد پھر پپیتہ کھائیں اس طرح سے چار دن کے گیپ سے اگر آپ پپیتہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے لیے کافی فائدہ کرتا ہے تو یہ آپ کے انٹین سٹائن کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے ڈائیجیشن پاور کو کم کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل مارکیٹ میں کتنے ہی بیوٹی پروڈکس میں پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سکن بینیفیٹس بھی بہت ہیں آج ہم جانیں گے پپیتے کے بیچ کے ذریعے آپ کن کن بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پپیتے کے بیجوں کو کھانے کے طریقے سے دوستو جب بھی آپ اپنے گھر میں پپیتہ لے کر آتے ہیں تو اس کے بیجوں کو باہر کبھی مت پھینکیں اس کے بیجوں کو دھوکر اچھے سے سکا لیں دھوک میں سکانے کے بعد ان بیجوں کا پورڈر بنا لیں پھر اس پورڈر کو ایک چمچ صبح خالی پیٹ ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ ہر روز لینا ہے ایسا کرنے سے آپ اپنے جسم کی بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں ایسی بیماریاں جن کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جیسے کہ ڈائیپٹیز ڈائیپٹیز کو آپ پپیتے کے بیجوں کے ذریعے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں وہ بھی جڑ سے کیونکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائیپٹیز کو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے ڈائیپٹیز لا علاج بیماری ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے آپ پپیتے کے بیجوں کے ذریعے ڈائیپٹیز کو صرف تین مہینوں میں جڑ سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ فرنس ڈائیپٹیز ایک لائف اسٹائل ڈیزیز ہے جو ہمارے غلط لائف اسٹائل اور غلط خان پان کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے لائف اسٹائل میں تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ساتھ میں اگر آپ خان پان میں پپیتے کے بیج کو شامل کرتے ہیں تو آپ ڈائیپٹیز کو تین مہینے میں ختم کر سکتے ہیں لیکن دوستو ڈائیپٹیز کیا ہے کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا ڈاکٹر کے پاس جانے پر وہ آپ کو صرف شگر کا لیول بتائے گا اور آپ کو دوائی دے گا لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری انسان کو ہوتی کیوں ہے ڈائیپٹیز ہونے کی وجہ ہے کہ آپ کی باڈی انسولین کے ہارمونز کو پروڈیوز نہیں کر رہی اور اگر کر رہی ہے تو کم مقدار میں جس سے آپ کے جسم میں گلوکوز کا لیول یعنی شگر کا لیول بڑھ رہا ہے تو اگر آپ اس بیماری کا پرمنٹ علاج چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پینکریاز کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ پینکریاز ہی انسولین کو پروڈیوز کرتا ہے جس کے لیے پپیتے کے بیج آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اگر آپ پپیتے کے بیجوں کا پورڈر ہر روز صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا پینکریاز مضبوط ہوگا اور آپ کی باڈی انسولین کی پروڈیکشن کو بڑھا دے گی جس سے آپ بینہ دوائیوں کے اپنے شگر کے لیول کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور ایک چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی بیماری ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتی ہر بیماری کا علاج ہمارا جسم خود ہی کر دیتا ہے لیکن ہمیں اپنا امیون سسٹم مضبوط کرنا ہوگا آپ ڈاکٹروں کے جال میں بلکل بھی نفس ہیں ڈائپٹیز کے ساتھ ساتھ پپیتے کے بیج ہمیں کینسر جیسی بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں کینسر کیا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتاتا کینسر ہونے پر آپ سے لاکھوں روپے چارج کیا جاتے ہیں آج کل تو جگہ جگہ پر کینسر کے ہاسپیٹل بن گئے ہیں جہاں صرف کینسر کا علاج کیا جاتا ہے لیکن دوستو کیا یہ کینسر کی بیماری پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے بلکل بھی نہیں پرانے زمانے سے لے کر آج تک یہ بیماری انہی لوگوں کو ہوئی ہے جن کا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے تو آج کل جو لائف اسٹائل ہے وہ زیادہ تر لوگوں کا چینج ہو رہا ہے جس وجہ سے سبھی لوگ اس بیماری سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں پپیتے کے ذریعے آپ کو کینسر سے کیسے لڑنا ہے یہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کینسر کے بارے میں دوستو کینسر ایک ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں اور ہماری باڈی لیونگ سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہے لیونگ سیلز آستے آستے مرتے رہتے ہیں اور باڈی سے باہر نکلتے رہتے ہیں اور اس پروسیس میں مدد کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس اگر آپ کی باڈی میں انٹی آکسیڈنٹس کی کمی ہو جائے تو آپ کے جسم کے اندر ڈیٹ سیلز جسم سے باہر نہیں نکلتے اور یہ ہمارے ڈی این اے کو ڈسٹرپ کرتے ہیں جس سے اپنے جیسے یہ ڈیٹ سیلز بنانے لگتے ہیں اگر یہ اپنے جیسے ڈیٹ سیلز بناتے رہیں گے تو یہ اس آرگن کو خراب کر دیتے ہیں اس لیے یہ ڈیٹ سیلز جس بھی آرگن میں پیدا ہو جاتے ہیں اس آرگن کو ہم کینسر کہہ دیتے ہیں وہاں پر ہم اسے ٹیومر کہہ دیتے ہیں تو اگر یہ ڈیٹ سیلز آپ کی باڈی میں کہیں بھی بن رہے ہیں تو یہ اس جگہ کا کینسر ہے لنگس میں بنیں گے تو لنگس کا کینسر پروسٹیڈ میں بنیں گے تو پروسٹیڈ کا کینسر بریسٹ میں بنیں گے تو بریسٹ کا کینسر تو آپ کو ان ڈیٹ سیلز کو روکنا ہوگا اور روکنے کے لیے آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں پپیتے کے بیج پپیتے کے بیج میں انٹائی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جسے لائکوپین کہتے ہیں یہ لائکوپین ہماری باڈی سے کینسر سیلز کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے جو لوگ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں انہیں ہر روز پپیتے کے بیجوں کے پاورڈر کا استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کی باڈی کو کینسر سے بچاتے ہیں دوستو جو لوگ صرف ڈاکٹرز پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں انہیں میں ایک چیز سمجھانا جاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو سردرد ہے یا باڈی میں کہیں بھی پین ہے تو ڈاکٹر آپ کو پین کلرز دیتا ہے یہ بات آپ اگری کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو پین کلر ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو اس کا سائیڈ ایفکٹ کیوں نہیں بتاتا دیکھیں پین کلرز کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو سردرد ہے تو آپ پین کلر لیں گے اور یہ پین کلر آپ کے سر درد کو ٹھیک کر دے گا لیکن اس سے آپ کا پین تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آپ کے سر درد کی جو اصل وجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی جب بھی آپ پین کلر لیتے ہیں تو یہ اس جگہ پر جہاں پر درد ہو رہا ہوتا ہے وہاں کی نرز کو ڈسٹرپ کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو خراب کرتا ہے جس سے آپ کا دماغ منیو پلیٹ ہو جاتا ہے آپ کے دماغ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے سر میں درد ہے لیکن درد تو وہی کا وہی ہے بس آپ کو محسوس نہیں ہو رہا یعنی کہ جو پین کلرز ہیں وہ ہمارے نروز سسٹم پر افیکٹ کرتی ہیں ساتھی ساتھ یہ ہماری میموری کو ویک اور دماغ کو کمزور بناتی ہیں آپ دیکھیں گے جتنا آپ پین کلرز کا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کی میموری ویک ہوتی جائے گی ساتھی ساتھ آپ کی کیڈنی پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا اس لیے ہمیں پین کلرز کبھی نہیں لینی چاہیے اور ڈاکٹر کے بعد جتنا کم جائیں اتنا ہی اچھا ہے دوستو اگر آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو آپ پپیتے کے بیچوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج کل جوڑوں میں گھٹنوں میں درد ہونا ایک کامن سی پرابلم بن گئی ہے پہلے تو یہ پرابلم پچاس یا اس کے بعد آتی تھی کیونکہ 50 کی ایج کے بعد ہماری باڈی کیلشم کو ایبزور کرنا کم کر دیتی ہے لیکن آج کل ہمارے کھانے میں ہی کیلشم نہیں ہے اس وجہ سے یہ پرابلم 30 کی ایج کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس سے کم عمر میں بھی جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو اگر آپ کسی بھی ایج میں ہیں اور جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو آپ پپیتے کے بیجوں کا پوڈر میرے بتائے ہوئے طریقے سے لینا شروع کریں آپ دیکھیں گے آپ کے جوڑوں کا درد آپ کی ارثریٹس یعنی کہ گھٹیا کی پرابلم دو سے تین مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی کسی بھی ایج میں آپ اس پپیتے کی بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو بیج آپ پھینک دیتے تھے یہ آپ کی گھٹیا کی پرابلم کو بہت ہی جلدی صحیح کرتے ہیں بس اتنا دھیان رکھیں کہ بیجوں کا استعمال کرنے کے بعد اوپر سے ایک گلاس گرم پانی کا ضرور پینا ہے پپیتے کے بیج وزن کو کم کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے وہ لوگ کتنا بھی ڈائیٹنگ کیوں نہ کر لیں ان کا وزن بڑھتا ہی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وزن بڑھنے کی وجہ ہے زیادہ کھانا زیادہ کھانا صرف ایک ریزن ہے سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے میٹابولزم ریٹ کا کم ہونا یعنی جو آپ کھا رہے ہیں اس کا انرجی میں کنورڈ ہونا جو آپ کھاتے ہیں وہ ہر چیز انرجی میں کنورڈ ہوتی ہے یعنی اس کی کیلریز برن ہوتی ہے اگر ہماری باڈی کیلریز کو برن نہ کرے تو یہ فیٹ بن کر ہماری باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے جو لوگ موٹے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا میٹابولزم پروسس کم ہو چکا ہے اگر آپ پپیتے کے بیجوں کا استعمال ہر روز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے میں پانچ سے دس کلو وزن بینہ کسی ڈائیٹنگ اور بینہ کسی ایکسرسائز کے آپ کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دس کلو سے زیادہ وزن بھی کم کر سکتے ہیں کیونکہ پپیتے کے بیج ہماری باڈی کے اندر ڈائیجیشن کو بلکل ٹھیک رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ میٹابولزم پروسس کو بوسٹ کرتے ہیں جس سے ہماری کیلریز جلدی برن ہونے لگتی ہیں اور وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے پپیتے کے بیج ہماری اسکن کے لئے بھی بہت اچھے ہیں اسکن پر پیمپلز ہونا داغ دبے ہونا رنکلز ہونا یہ ساری پروبلمز کو پپیتے کے بیج ختم کر سکتے ہیں صرف پپیتے کے بیجوں کے پورڈر کو کھانے سے آپ اپنی اسکن کی ساری پروبلمز کو صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹمن کی بھرپور مقدار میں ہے جو ہماری اسکن کے لئے کافی فائد مند ہے ساتھی ساتھ آپ پپیتے کے بیجوں کا پیسٹ بنا کر اسے اپنے چہرے کے اوپر لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے پپلز دو سے تین دن میں ہی ختم ہو جائیں گے اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز بن چکے ہیں تو بھی آپ پپیتے کا پیسٹ اپنی آنکھوں کے نیچے کالے گھیروں پر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے ڈارک سرکلز بہت ہی جلدی ختم ہو جائیں گے تو دوستو اس طرح سے آپ پپیتے سے بہت سے فائدے لے سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اور باڈی کو صحت مند رکھ سکتے ہیں تو ہر چھوٹی بیماری کے لئے ڈاکٹر کے پاس مت جائیں اپنی بیماریوں کا علاج نیچرل طریقے سے گھر پر ہی کریں کیونکہ زیادہ تر بیماریوں کو ہماری باڈی خود ہی صحیح کر دیتی ہے اگر ہمارا لائف اسٹائل صحیح ہے تو لائف اسٹائل کو صحیح کرنے کے لئے میں آپ کو ایک دو ٹپ دیتا ہوں آپ یہ سوچیں کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے اگر آپ پرانے زمانے کے لائف اسٹائل کو تھوڑا فالو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے بیماریاں آپ کے گھر سے دور ہوں گی اب پرانے زمانے کے لائف اسٹائل میں اور آج کل کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے جیسا کہ اس زمانے میں فریز نہیں تھا ہمارے زمانے میں فریز ہے ہو چکی ہے تو آپ لوگ فریز کو گھر سے نہیں نکال سکتے لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ فریز کا استعمال کم سے کم کریں پرانے زمانے میں وارٹر فیلٹر نہیں تھا مٹی کا گھڑا تھا لیکن آج کل یہ وارٹر پیوری فائر ہے جو وارٹر کو پیوری فائر کرنے کے ساتھ ساتھ وٹامنٹس اور منرلز کو بھی پیوری فائر کر دیتا ہے جس سے آپ کا پانی بلکل ویسٹ بن جاتا ہے تو اگر آپ اپنے پانی کو پیوری فائر کرنا چاہتے ہیں تو اسے مٹی کے گھڑے میں رکھیں پرانے زمانے میں مٹی کے اور تانبے کے برطنوں کا استعمال ہوتا تھا ساتھی ساتھ لوہے کی کڑھائی میں کھانا بنایا جاتا تھا لیکن آج کل کھانا بنتا ہے نان اسٹک برطن میں اور استعمال ہوتے ہیں المیونیوم اور سٹیل کے برطن تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کینسر پیدا کرتی ہیں تو اس لیے آپ کو پرانے زمانے میں جو برطن استعمال ہوتے تھے ان کو استعمال کرنا چاہیے ہاں دیکھنے میں یہ تھوڑے زیادہ اچھے نہیں لگتے لیکن آپ کی باڈی اور صحت کے لیے یہ بہت ہی اچھے ہیں تو دوستو آج ہم نے جانا کہ کیسے پپیتے کے بیچ سے ہم بہت ساری بیماریاں ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں لائیو سٹائل میں کیا چینجز کرنے چاہیے تاکہ ہماری پوری فیملی صحت بن رہے اور جو پیسہ ہم کماتے ہیں اسے ہم اچھی چیزوں پر خرچ کر پائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں